دوستو آکی جیسے بگ بو سیونٹینز کے گھر سے باہر ہوئی یہاں پر جو آئیشہ خان ہے جیسے ہی سلمان خان نے آئیشہ خان کو گھر سے باہر یعنی ہسپیٹل بھیجا تو اس کے بعد آئیشہ خان کی جب ری انٹری ہوئی تو آخر گھر میں ایسا کیا ہو گیا ہے جس دیکھ کر یہاں پر ہر کوئی حیران ہو گیا ہے آپ کو بتاؤنے کی گھر کی ایک سے دستہ نے اب آئیشہ خان کی ری انٹری کو لے کر ایک ایسا بڑا سوال اٹھا دیا جس سوال کو سن کر یہاں پر ہر کسی کے پیروں کے نیچے سے زمین کیسے گئی اور یہ کانٹیشن جو ہے اس کا نام سن کر بھی آپ سب حیران ہو جائیں گے آخر کون ہے یہ کانٹیشن آخر ری انٹری کے دو آران آخر کیا کیا ہے گھر کے ایک کانٹیشن ہے آئیشہ خان کے ساتھ صرف پوری جانگاری دیتے ہیں آپ کو اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں بگ بو سیونٹین سے جوڑی ہوئی خال لیٹر شنو نے اسے نئے اور پڑی سے بڑی اپ ڈیٹ کریے ہمارے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں جہاں دوستو دراصل آپ کو بتا دیں کہ بگ بو سیونٹین کے گھر سے یہاں پر باہر ہو چکی ہیں آئیشہ خان اور یہاں پر جو باہر ہوئی ہیں وہ گھر سے باہر نہیں ہوئی ہے بلکہ سلمان خان نے انہیں ہسپیٹل میں بھیجا ہوا ہے کیونکہ وہ اچانک گھر کے اندر جب تھی تو بے ہوش ہو گئی تھی یہاں پر سلمان خان نے سبھی کنٹیشن کے سامنے نیاشنل ٹیلیویزن پر جو آئیشہ خان ہے اسے فٹکار لگائی تھی جس کے بعد یہاں پر آئیشہ خان کو بہت برا لگتا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی لیکن جیسے ہی یہاں پر آئیشہ خان گھر سے باہر گئی یعنی ہسپیٹل گئی تو منارہ چوپرہ نے سبھی کنٹیشن کے سامنے آئیشہ خان پر الزام لگا دیا اور یہ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ جو منور فارقی ہے وہ غلط نہیں ہے غلط ہے یہ غٹیا لڑکی غلط ہے یہ غٹیا عورت آئیشہ خان آپ پتہ دیں کہ ری انٹری کے دوران بھی منارہ چوپرہ نے سبھی کنٹیشن کے سامنے اس پر ہی سوال اٹھایا منارہ چوپرہ نے بلکل یہ نہیں کہا کہ منور فارقی کی غلطی ہے بلکہ منور فارقی کا ساتھ دیتے ہوئے آئیشہ کھان کو یہ کہا کہ ساری کی ساری گلتی اسی کھٹیا لڑکی کی ہے پھلان اس قبر میں اتنی والاستو آپ اس قبر کو سن کر منارہ چوپڑا کے بارے میں کیا خوش کرنا چاہیں گے ہماری قومنٹ ورکس نزول لکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں